السلام علیکم امید آپ سب کیریئے سے ہوں گے میں ہوں حماد نائنٹو سیکس اینڈ ویلکم ٹو مائی تارا سیریز اپیسوڈ نمبر سیکس اینڈ لاسٹ اپیسوڈ تو اس کے علاوہ اس کے بعد اس سیریز کے بعد ہم لوگوں کو ڈیفرنٹ کائنڈ آف اور سیریز لے کے آنے والے انشاءاللہ بہت جل لے کے آنے والے ہیں اور کافی ہیلپفل ثابت ہوں گی آپ کے لیے کیونکہ میں ان جنوں کافی زیادہ نیو کورسز کی طرف اپنا دھیان دے رہا تھا ہوں گا انشاءاللہ آنے والی نیو سیریز میں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو داراس کی پریویس کلاسز میں جو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں ہم نے آج وہ دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہوتی اور کیسے ہم لوگ سیٹ اپ کریں گے تو ویسے ہی ویڈیو میری کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو میں اس پر بھی کام کروں کہ کس طرح سے میں اپنی ویڈیو کم سے کم ٹائم پر لے کے جاؤں اب بینہ کسی دیر کے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی طرف ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جس رکھے میں پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ لوگ اپنا جو ہمارا جو آگے انوائس نمبر ہوتا ہے وہ کیسے سیٹ اوٹ کریں گے وہ میں نے اس وجہ سے نہیں بتایا کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت ساری جو رہتی ہیں ان میں لاس ویڈیو ان کے بنا کر ایک بار یہ سب کچھ میں بتا دوں تو چلے دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنا انوائس نمبر کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں تو پروفائل میں جانے آپ نے پروفائل میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر کافی زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گے سارے لوگو کمیشن ڈیلیوری آپشن ڈیلیوری آپشن ڈیلیوری آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں آپ نے جانا ہے انوائس نمبر پر موتی ہے تو یہاں پر میں نے میرے سیکھ کیا ہوئے آپ اس کو نیچے skal ڈاؤن کریں گے تو آرڈر نمبر مددی آرڈنمر آپ کا جو آرڈر نمبر ہو جائےگا آپ کو آگے پروائیڈ ہوگا وہ نمبر بھی آپ کو ہی آجائے گا اگر آپ نے اس کو آرٹو انکریمنٹ اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر انوائز پریفکس اینڈ نیکسٹ نمبر آپ کو یہاں پر دے دیا جائے گا انوائز پریفکس کیا ہوتا ہے انوائز پریفکس کا مطلب ہے یہاں پر آپ اپنے شاپ کا کوئی نمبر دے سکتے ہیں جس طرح سے شاپ کا نمبر دینا ہے جو بھی دینا ہے نام دینا ہے یہ جیسا بھی لکھنا آپ یہاں پر وہ لکھ دیں جس طرح سے میں ایف ایس ایس فیر ایس فیر پیس شاپ تو یہاں پر نیچے دیکھیں آپ کو ایف پیس دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر نمبر وہ ڈالیں گے جو آپ کا آرڈر آ رہا ہے اللہ اب اگر آپ نے نیو اکاؤنٹ اپنا بنا لیا ہے نیو اکاؤنٹ اگر نے بنائے اپنا تو آپ یہاں پر ون کردیں گے ایس پی ایس آگے اگر آپ کا آگا اپا پر آگا فیس تو آٹومیٹکل یہاں پر آجا گا ہے تو تھرڈ نمبر فورتھ آتا ہے فائی فال آرڈر آتا ہے ہاں پر آپ کا نمبر آٹومیٹکلی آپ چلتا ہے رہے گا آپ کو اگر 15 to 20 آردہ میں آتی ہیں تو آپ کو بار بار ڈیفرنٹ اس کی یہاں پر پروائیڈ نہیں کرنا پڑے گا جس طرح سے میں اپنی پیکنگ والی ویڈیو میں یا اسے پہلے پریویس والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنا آردہ کنفرم کریں گا تو وہاں پر جو میں نے اپنا انوائس نمبر دیا تھا وہ آپ ایسے اس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں مطلب آٹومیٹک یہاں پر جنرلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیمپلی سیف کر دینا ہے تو انوائس نمبر ہے سیف سیف کر دینا ہے آپ نے آپ کا یہاں پر سیف ہو جائے گا تو اگر ابھی تک آپ نے میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی دراز پر کے اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے کچھ پیمنٹ میں نے اپنی بھی دکھائی اپنا سٹور دکھایا اس کے علاوہ پیمنٹ اس کے لئے آپ پیک کیسے کرتے ہیں ایچ ایڈ ایویٹھنگ جو دراز کا لوہر لیول سے لے کے اپ لیول تک جتنا کچھ دراز پر چلتا ہے وہ ساری ویڈیو میں آٹومیٹکلی بنا چکا ہوں تو اگر آپ نے بھی تک نہیں دیکھی یو کین گو فرس تھی میری پریویس ویڈیو دین کم ہیر بیک فور ووچ دیس ویڈیو تو اب ہم لوگ جاتے ہیں زراز سٹور ڈیکوریشن کی طرف کدھر گیا ہمارا سٹور ڈیکوریشن کو بھی ہم لوگ ایک نظر دیکھتے ہیں کہ سٹور ڈیکوریشن ہوتا کیا ہے یہ بسیکلی ہے کیا چیز اور ہم لوگ اس کو یوز کیسے کریں گے تو اب سٹور ڈیکوریشن کا مطلب بھی یہ ہے کہ اب آپ کی جو سٹور لائیو ہے تو ایک کسٹمر اگر آپ کی سٹور پہ آتا ہے تو اس کسٹمر کو آپ کی پروڈیکس کس طرح سے شو آؤٹ ہونی چاہیے اب یہاں پر دیکھیں ایک یہاں پر موبائل کو آپشن دے رہا اور ساتھ میں ہی لیپ ٹاپ مرلہ پی سی لیپ ٹاپ اگر آپ یوز کرے ہیں تو آپ کو وہ آپشن بھی دے رہا ہے کہ آپ کو دکھائی دے گا کہ کس طرح سے آپ کا سٹور موبائل یا لیوز پہ لیپ ٹاپ یا جو بھی ہوگا پی سی اگر آپ یوز کریں تو اس پہ آپ کو کیسے دکھائی دے گا تو آپ یہاں سے نیکسٹ کرنا آپ دیکھیں تو کراوس کر لیں ہماری ابھی تک کچھ پروڈکٹ ہی لائیو ہیں آپ کو جس طرح سے میں بتا دیا تھا کہ ہماری آج کا پروڈکٹ نے بڑی پروڈمز جا رہے ہیں تو جس پروڈکٹ سے بھی آویلیبل ہے تو یہ تھری پروڈکٹ ہمارے پر آرہے ہیں تو یہاں پر ٹیمپلیٹس آپ کو دی جاتی ہیں جو کہ آپ ٹیمپلیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایڈٹ کرنا ہے تو آپ نے اگر ایڈٹ کر لیں اس کو ایڈٹ کریں گے تو آپ کو نیو ٹیب ایک اوپن ہو جائے گا آپ کا اب نیو ٹیب جیسی اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ کٹیگریز بینر پروڈک پرموشن پیج ٹیمپلیٹس دیے جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹیمپلیٹس چوز کر کے یہاں پر لگا سکتے ہیں وہاں چل بھی آ رہے ہیں مطلب کہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف تو ہم لوگ ذرا ٹیمپلیٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کس قسم کے ٹیمپلیٹ ہمیں یہاں پر یوز ہمیں کس طرح کی ٹیمپلیٹ دکھائی دیتا اب یہاں پر ٹیمپلیٹ جو آ رہا تھا ہمارے سٹور مطلب کہ کچھ اس ٹائپ کا سٹور ہمیں یہاں پر دیکھے گا مطلب کہ ہمیں موقع میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارا سٹور اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا ہمیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ موقع بھی انہوں نے دکھایا کہ ہمیں اس طرح کا سٹور دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پر آپ کی پاس نیچ اپشن آ رہا ہے کہ کینسل کرنا ہے آپ نے یہ اس کو یوز ایٹ ناو کرنا ہے تو میں اس کو یوز ایٹ ناو کر دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ اب ہماری سٹور کی لوک اپ پر کیسی آ رہی ہے اور کس طرح کی آ رہی ہے تو یہ موبائل کا بیسکلی جو ہے ہمیں لوک اپ بتائے گا اپنی دکھائے گا کہ کس طرح سی لوک اپ ہماری موبائل پر آئے گی آپ اس کو اور بھی ایٹ جس کر سکتے ہیں اس کے ڈیفنیٹ کائنڈ آف بینرز ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پروڈکس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کیسے پروڈکٹ آپ کی یہاں پر ہونی چاہیے اس کے علاوہ پرموشن ہوتی ہیں یہاں پر پرموشن کوئی ہے نہیں ہے یہاں پر ریچ میکس پرمیشن قولیٹی بھی آ رہا ہے تو موبائل کرنا ہے تو موبائل کر لینے پیسی والا الادہ سے ایک ٹیب آپ کو ملتا ہے آپ جس طرح پیسی پر کنورٹ کریں گے تو آپ کو پیسی والا یہاں پر ٹیب اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر اونلی شو آن پیسی یہاں پر آپ کو پہلے سے وارننگ دی گئی ہے مدد بتایا گیا ہے کہ اونلی شو آن پیسی موبائل کا آپ سیپریٹلی یہاں سے آکے سیٹ کر سکتے ہیں اور پیسی کا آپ الادہ سے آکے سیٹ کر سکتے ہیں اب مجھے زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موبائل کا جس طرح اسی طرح پیسی کا بھی کریں گے تو ہم لوگ موف کرتے ہیں اپنی نیکسٹ کٹیگری پہ کہ ہم لوگ انہوں کیا دیکھنا ہے تو زیادہ مشکل نہیں ہے ایک بار میں نے آپ کو بتا دی اور آپ خود بھی مجھے پتا ہے کہ آپ ضرور کر لیں گے تو ہم لوگ بینہ ٹائم ضائع کیے موف کرتے ہیں اپنے نیکسٹ جو چیز رہتی ہے اس کے اوپر تو یہاں پر ہمارا پھر سے ایک بار سٹور آ چکا ہے تو ہم لوگ یہاں پر ایک جو پرموشن یہاں پر سیلر پک جو ہمارا ہے بھر سیلر پک کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیلر پک ہے کیا اب سیلر پک کا مطلب بھی ہے سیلر پک کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ہی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر داراز نے ڈیفائن کیا ہے کہ سیلر پک اللہ سیلر بوسٹ کوٹا آف ڈیئر بیسٹ پرڈک اپنے داراز سرچ پیج داراز پیج پر آپ کی پروڈکس آتی ہیں دیالاغ بوسٹ سیلر سیلر بہت اچھی بات ہے ہم سیلر کے لیے کہ ہماری ویزیبیلیٹی جو ہے داراز پیج پر جاتی ہے تو یہاں پر اس کو میکر آس کر لیتا ہوں ونس اپروڈکٹ اس بوسٹ اس رمین بوسٹڈ فورٹین دیل بٹ بی رکمینڈ سیلر پک بوسٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو پرڈکٹ ہوگی وہ فورٹین ڈیز تک بوسٹڈ رہے گی تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کے لیے اچھا بوسٹڈ تو ہم کریں گے بٹ اس کے لیے داراز نیک رکھو گے کس طرح سے آپ داراز کی سیلر پک کے لیے ایلیجیبل ہوں گے تو نیچے یہاں پر آپ کو سیلر ریٹنگ جو ہوگی اس سکسٹی پرسنٹ جو ہوگی آپ کی سیلر ریٹنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس ایویلیبر پرڈکٹ جو لائیو ایسکیو ہوں گے مور دن تھری لائیو ایسکیوز ہونے چاہیے اس کے بعد کمپین جو ہوگی وہ بھی آپ نے رن کرنی ہوگی اس کے علاوہ انسٹنٹ میسیج سرویسز جو ہیں آپ نے ریسپونس جو آپ کا ریسپونس ریٹ ہوگا وہ ایٹی پرسنٹ تک ہونا چاہیے تب آپ جا کے سیلر پک کے ایلیجیبل ہوں گے تو فردر میں آگے جا کے تھوڑا اور ڈفائن کر دوں گا بٹا بھی ہم لوگ جو چھوٹی چیزیں رہتی ہیں اس کو پھر اس ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ پرموشن جو ہیں کیمپینز آپ بنا سکتے ہیں جس طرح سے فلیچ سیلز چل رہی ہوتی ہیں فلیچ سیلز کے علاوہ ڈفرنٹ کائنڈ آف سیلز چل رہی ہوتی ہیں اس کیمپین میں آپ نے حصہ کیسے لیتنا اس کیمپین میں آپ نے خود کو انٹر کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آپ آئیں گے کیمپینز میں تو ڈفرنٹ کائنڈ آف کیمپینز تو میرا خواہ سے ہروں کو آیزی لی آپ پر کیمپینز کو جوئن کر سکتا ہے اب یہاں پر ڈفرنٹ کائنڈ آف کا کیمپینز آئی ہوئی ہے تو آپ کسی کو بھی یہاں سے جوئن کر سکتا ہے فرسٹ والی کو یہاں سے اگر آپ کو کسی بھی کمپینز کو جوئن کرنا ہے تو یہاں پر ایکشن کا بٹن ہوگا ایکشن کے لیچے جوئن ہوگا جاں کو آپ ٹکک کریں گے تو یہاں یہاں پر کچھ آپ کو aussies کیا 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 جو ہے آپس کیمپین میں انٹر کرسکتے ہیں تو آپ ایک بار ضرور پڑھیں اور ، کسیر کیا کسی میں جان رہی ہے تو ۔جائن آو کو کلک کریں اور آپ اس کمپین میں اپنی پوڈکس جو ہیں وہ یہاں پر ہو جائیں گے ہیں ، سوچ جازہ ہمیں یہاں پر صول کیپروڈکس چھو نہیں کی جاری بگا پر آپ کوش ایریا پر بrespر یو ک tombویسی باتینگی بانڈل کو باری کی باتیں بانڈل کو بڈل سا لویاں دیتاں آپ کو ایک ایک اکس کے هدئی آب دیکھنئے کہ آپ دکران سے ب هاں ایک شیئر ٹی سی شیئر ہوگے وہ بھی سکسنگر ہے وہ آتا ہے آپ کے سٹور پہ وہ سب شیئر خریدنا چاہ رہا ہے بٹ اگر وہ سہب کرے گا تو چھپنگ چارجیز ہوں گے وہ زیادہ لگے اس وجہ سے وہ ایک ہی پرچیس کرے ہو سکتے ہیں بٹھ جب آپ بندل میں بنائیں گے وہ تین شیئر آپ ایک بندل میں کنورٹ کر دیں گے اس کی پرائز تو سیم رہے گی بات شپنگ چارجز ہوں گے وہ جس ایک کے چارج ہوں گے اور آپ کا جو پریویس شرٹ جو کسٹمر ہے جو تینوں میں سے ایک شرٹ خریدنا چاہ رہا تھا بندل میں وہ تینوں شرٹ آپ کی پرچیز کرے گا تو بندل کا یہ بہت زیادہ بہت بڑا فائدہ اگر آپ نے اس طرح بنانے ہے تو آپ اس کو بننا سکتے ہیں اس کے بعد سیلر وانچرز کیا ہوتے ہیں تو سیلر ستر وانچرź بسیکلی وہ ہوتے ہیں کہ آپ کا سٹور اسٹور پہ کسٹمر ہیں اور کورڈ لگائیں اپنے کسٹمر کی شاپنگ کریں تو ساوزن کی شبنک کریں تو اس طرح سے وانچر کام کرتے ہیں اس کے بعد فری شپنگ سب کو ہی پتا ہے فری شپنگ کیا ہوتی ہے کس طرح سے کام کرتی ہے بٹ نیو سیلرز شپنگ فری جو ہے وہ فری شپنگ کی طرف نہ جائیں کیونکہ انہیں ابھی بلکل نہیں پتا ہوگا کہ فری شپنگ کس طرح سے کام کرتی ہے اب وہ ان کا پروفٹ جتنا نہ آئے گا جتنا وہ فری شپنگ میں گسائی جائیں گے اور الٹا خود کے سر ڈال دیں گے فری شپنگ کسٹمر سے چارج نہیں ہوگی وہ آپ کی پروڈک سے کٹ آؤٹ ہوگی تو دھیان رکھے گا فری شپنگ کا آپشن تب دیجے گا کہ آپ کا سٹور بڑے ہائی لیول پر ہو یا پھر آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر آپ کو شپنگ کا کاٹ کے دس بیس روپے آ رہے ہو تو دین یو کین گو فری شپنگ ویسے نہیں جانا آپ کو الٹا نفستان بہو جائے گا اور آپ بولیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے فری شپنگ دیئے فری شپنگ آپ کی سر پڑھنی ہے تو دھیان سے چوز کیجئے گا ایک بعد فائنائنس آپ اکاؤنٹ رہے ہیں آپ کے کس طرح سے چلتے ہیں اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں کس طرح سے ہوتی ہیں وہ سب کچھ یہاں پر آپ کو دکھائی دیتا ہے مطلب کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر آپ کی پریویس جو پیڈ ہوں گی مطلب پریویس جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس میں دی جاتی ہیں آپ یہاں پر چلے ایک بار دیکھ بھی لیتے ہیں کہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس کس طرح سے وہ ارک کرتی ہیں تو میں آلرہی بتا چکے اپنی فرس ویڈیو میں اگر آپ نے نہیں دیکھی جا کر میری فرس ویڈیو اور ساری ویڈیوز دیکھ لیں تو یہاں پر اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس کچھ اس طرح کیا آپ کو دکھائی دیتی ہیں کہ پیریڈ اوپر اوپشن آ رہا ہے 1 جولائی 2 14 جولائی اب آپ کی جو بھی یہاں پر ڈیٹ آ رہی ہوگی وہ ڈیٹ یہاں پر آپ کو شو اٹ کرے گا اس کے بعد پیڈ ہمارا ہے کیونکہ یہ پیڈ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آئیٹم چارج میں آپ کی پرائز آ رہی ہوتی ہے آئیٹم چارج کے اوپننگ بیلنس میں اوپر وہ پرائز شو کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کی پرائز رہتی ہو یہ شاید کوئی ریٹرن آتا ہو یا پھر ریٹرن غلط آ رہا ہوتا تو آپ نے ری کلیم کیا تو اس کے آپ کو یہاں پر اوپر شو اٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کلیمز آ رہے ہوتے ہیں کلیمز اگر وہی سیم چیز آ جاتی ہے ادر کریڈرز میں فری شپنگ شپنگ جو ہوتی ہے وہ کسٹمر ظاہری سے بات پی کرتا ہے دراز فی پیمنٹ فی کمیشن آٹومیٹکلی شپنگ فی اب پیمنٹ فی جو ہوتی ہے وہ دراز آپ کے ٹوٹل جو آپ کی پیمنٹ مینجز کر رہا ہوتا ہے یہ اس کا ایک پرسنٹیج دراز کٹ آؤٹ کرتی ہے وان ٹو وان پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹیج جو ہے دراز کٹ آؤٹ کرتی ہے اس کے بعد کمیشن جو ہوتی ہے زائر سے بات ہے کمیشن تو ہر کسی کو پتا ہے کہ دراز اپنی کیٹیگری کے حوالے سے جو جو کمیشن ہوگی وہ کٹ آؤٹ کرے گا تو وہ کٹ آؤٹ کر لیتا ہے اس کے بعد آٹومیٹکلی فی شپنگ ہماری پتہ نہیں کیوں چارج کی جاری ہے یہاں پر مائنس نائنٹی ایٹ نائنٹی فائف جو کہ کسٹمر سے سوری یہ کسٹمر سے چارج کی گئی ہے بھر آٹومیٹکلی اگر آپ فری شپنگ کریں گے تو آپ یہاں پر پڑ جائے گے اس کے بعد پلینٹی آتی ہیں پلینٹی کے بعد ڈالر ڈیوٹس آتی ہیں جو کہ ہمارے کوئی نہیں ہے اس کے بعد جو کہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے گورنمنٹ ہم سے ٹیکسٹ لیتی جاتی ہے پتہ نہیں کدھر جاتی ہے سب ہمارا ٹیکسٹ سوری باتو باتو میں در اکتر نکل جاتا ہوں تو یہاں پر ریفانٹ پولیسی آپ کے پاس آ رہی ہے تو کلیمز کیا ہے دراسی کیا ہے ڈیفرنٹ کائنڈ آف یہاں پر ٹوٹل بیلنس آپ کاتا ہے سب دراسی کمیشن ویڈ کاٹ کے ایچ آپ کا سب کچھ کٹ آؤٹ ہو کے پھر آپ کے پاس یہاں پر ٹوٹل بیلنس آ جاتا ہے 5580 روپیز 80.60 روپیز تو 80 روپیز سے بینک سے نکل جائی نہیں ہے تو نیسٹ پیمنٹ سائیکل میں آپ نکال سکتے ہیں تو یہ کچھ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جس طرح کی دکھائی دیتی ہیں اس کے علاوہ سیلر ڈاکومنٹس ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں اس میں وہ بھی آپ سے ٹوٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ انڈ سیٹنگ سے وہی آ رہا ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہے اور کچھ زیادہ چیز یہاں پر بتانے کو اور نہیں رہی تو یہ رہی ہماری دھراست کی سیریز جس میں میں نے آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ سب کچھ بتایا اگر آپ کو دھراست کی سیریز میں اگر کچھ ایکسٹرا چاہیے تو کینڈی مجھے کومنٹ باکس میں بتا دیں کہ اس چیز کے بارے میں آپ ذرا ڈیپ لی ویڈیو بنا دیں تاکہ میں اس ٹاپک کے بارے میں ایک ڈیپ لی ایک ہی ویڈیو اس ٹاپک کے بارے میں بنا سکوں اور آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ سکے تو اگر جو جو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ڈیپ لی نہیں بتایا اور آپ کو اور جاننے کی ضرورت ہے تو کینڈی کومنٹ باکس پڑا ہے آپ مجھے کومنٹ میں بتا دیں کہ بھائی یہ بنا دیں اس بارے میں ویڈیو یہ جو ویڈیو ہے ہمیں کی ذرا اور انفورمیشن چاہیے تو میں بنا دوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہماری رہتی تھی ہم نے وہ کور اپ کی اور امید ہے آپ کو میری یہ دارات کی سیریز ضرور پسند آئی ہوگی اگر پھر بھی آپ اپنے اگر کوئی چیز اور سیکھنی ہے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ کوئی نیو چیز اس میں یا پھر پریویس ٹاپک میں سے کوئی ڈیٹیل مجھے بیان کرنا چاہیے بتانا چاہیے آپ کو تو کومنٹ باکس ہے یا آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹا پہ انسٹا پہ ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں چاہیے ویڈیو بنائیں تو میں ضرور بناوں گا آپ کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی امید ہے میری آپ کو طرح سیریز بھی ضرور پسند آئی ہوگی کے بعد ہم لوگ نیو سیریز پہ سوچ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ آف نیو سیریز پہ ہم لوگ جانے والے ہیں امید ہے کہ آپ نے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لی ہوگا اور میں لیکن میری پریس کر لی ہوگا ویڈیو بھی لائک کر لی ہوگی پوش رہیے آواز رہیے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس سیریز میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر گوڈ بائی